بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں اور میں بھی بہت خوش ہوں کہ پچھلے دو ڈھائی سال سے جو ہم محنت کر رہے تھے ابھی دنیا نے اس کو ماننا شروع کر دیا ہے یہ مئی میں دو دربائیس میں ایک میٹابولک ہیلس سمیٹ کانفرنس ہوئی ہے جس میں پوری دنیا سے بڑے بڑے جو لو کارپ سینٹسٹ ہیں جو کیٹو یا لو کارپ کو مانتے ہیں وہ انہوں نے شریک کیا اور ایک سو سے زیادہ لوگ پوری دنیا سے شریک ہوئے انہوں نے پیپر پڑے ریسرچ کی اور وہی باتیں جو میں کہتا آ رہا تھا اس پہ مور لگا دیا ہے سب نے اس کے ڈیٹیل آنا شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ ایک سال تک انہی کے جو لیکچر ہیں انہی کے جو ریسرچ ہیں وہی آپ کے لیے کافی ہوگا اور میں کوشش کرتا رہوں گا اکتوبر کے پہلے ہفتے سے شروع کروں گا تو انشاءاللہ وہ اس فائدہ ہو جائے گا دوسری اس میں سب سے خوشی کی بات جو تھی وہ ہمارے ڈ سانتے ہوں گے ان کے بارے میں میں لیکچر بھی بنایا تھے بیس سال سے لو کارپ رائٹ پہ ہیں ان کی بک تھی اس کو کیٹو کی ٹاپ بک کا ایوارڈ دیا گیا ہے سب سے ٹاپ کی کتاب جو تھی اس کو اینڈ آف کارپ کنفیوجن یہ انہوں نے لانچ کی تھی اینڈ آف کارپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں بیس ختم ہو گیا نائنٹی نائن پرسنٹ جو سپیسٹس ڈاکٹر ہیں وہ لو کارپ پہ ہیں وہ مان رہے ہیں اس کو اور یہ بیس سلنگ بک بھی ہے انشاءاللہ تو اس کے بارے میں ایک بڑی خوشخبری یہی تھی اب انشاءاللہ اس کے ڈیٹیل میں آپ کو ایسا ایسا شیئر کرتا رہوں گا وہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کوئی چیز اس میں بڑی تبدیلی نہیں آئی چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں ہے آرگینکہ جیسے گراس فینش وہ میں بتاتا آ رہا ہوں وہ آویلیبل ہونی شروع ہو گئی ہیں وہاں تو یہاں بھی ہو جائیں گے اور آج کا لیکچر ہے یہ ایک دوسرے ڈاکٹر ڈیرن شمیٹ ہیں یہ بھی بیس سال سے لو کارپ ڈائٹ پہ ہیں ان کا اپ میں نے انیس سو نائنٹی نائن میں لو کارپ ڈائٹ شروع کی پچاس سے ستر گرام کارپ لیتا تھا پھر دوہزار پندرہ میں کیٹو ڈائٹ پہ آگئے انہوں نے کیٹو کا دور چل رہا تھا اس میں کارپ ڈائٹ کیٹو کا پچیس گرام ہوتے ہیں جیسے میں بتاتا ہوں لو کارپ میں پچاس ستر گرام کیٹو میں پچیس گرام سے کم لینے پڑتے ہیں اور کارنیور ڈائٹ میں زیرو اور پھر دوہزارہارہ میں انہوں نے کارنیور ڈائٹ شروع کر دی زیرو کارپ کر دی لیکچر ایک سو نوے لیکچر نمبر وان نائن زیرو میں نے بتایا ہے وہ کانیور ڈائٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی دو تھاؤزنڈ پرسنٹ زیادہ بہتر ہو گئی ہے جب سے میں لو کار پہ آیا ہوں کیٹو پہ آیا ہوں اور کانیور پہ آیا ہوں بہترین میٹابولک ہیلت ہے تو اصل چیز میٹابولک ہیلت ہے میٹابولک فلیسیبلٹی ہے جیسے میں ایک لیکچر میں بتاتا رہا ہوں آئیں جو میں سب سے زیادہ جو اتراز کیا جاتا ہے کیٹو پہ وہ آج سب آپ کو پتل گئے گا کہ جھوٹ ثابت ہو گیا ہے دوہزار دو میں جب یہ لو کار پہ تھے ان کا کولسٹرال ون فورٹی تھری تھا الڈی ایل سکی سکس تھا باقی آپ ٹرائگلسائیڈ دیکھیں وہ نہیں کروائے انہوں گلکو سیمٹ سیون تھا دوہزار نو میں سات سال بعد ون ففٹی نائن ایٹی تھی بیسٹ ریزلٹ آ رہے ہیں اس سے یہ ہنڈر پرشن ثابت ہو گیا ہے کہ کولسٹرال اور ٹرائگلسائیڈ خاص کر فورٹی ٹو آئین کے یہ کاربو ایڈیٹ سے بنتے ہیں کاربو ایڈیٹ کنورٹ ہوتا ہے یہ میں بتاتا بھی آ رہا ہوں دوہزار پندرہ میں دیکھیں ریزلٹ اس سے بھی کیٹو شروع کر دیکھیں ون نائنٹی ون کولسٹرال چلے گیا کیٹو میں کوئی جو زیادہ کھانا پڑتا ہے پہلی سبجیاں کھاتے رہے تھے ایڈی ایڈی ایڈ دیکھیں سو تیرہ ہی تا اوپر نہیں گیا اور ٹرائگلسائیڈ دیکھیں فورٹی سیون رہا ہے یہ بھی لوگ کارب میں بیسٹ دوہزار سولہ میں دیکھیں آپ پھر دوہزار اٹھارہ میں یہ آگے کارنورٹ ڈائیٹ کے اوپر صرف گوش چربی لارڈ مکھن چیز یہ کارنورٹ ڈائیٹ ہے دوہزار ایکیس میں دیکھیں آپ کولسٹرال وان ایٹی تھری کیوں کہ ہم ہم یہ کہتے ہیں دو سو سے اوپر رکھو کولسٹرال کم کولسٹرال کے بہت نقصانات ہیں بہت زیادہ سب چیزیں کولسٹرال سے بنتی ہیں آپ حیران ہوں کہ سارے سیکس آرمون بنتے ہیں سیل وال بنتے ہیں ہمارا برین ہے ہمارے نرب ٹیشو ہے ہمارے مسئل کی طاقت ہے سب کولسٹرال سے ہے جس لیے دو سو سے اوپر رکھنا ہے تو انہوں نے کارنورٹ شروع کی ہے اب ان کا احساس ہے دیکھیں اوپر آ رہا ہے ایل ڈیل دیکھیں ایک سو چھہرہ لو کارپ ڈائٹ کارنورٹ ڈائٹ گوشت فیٹ دیسیگی مکھن اس کے باوجود کوئی کولسٹرال نہیں بڑھ رہا ہے ان کا ایل ڈیل نہیں خطرناک اس کو آپ کہتے ہیں آگے آپ دیکھیں ٹریکر سائٹ سکسٹی ایٹ پہ آگے ہیں گلکوز ون zero ون اور ایچ بی ای ون سی فائی پینٹو بیس کنٹور دو ایدر بائیس ابھی پیپر سے دو مینے پہلے انہوں نے کہا پھر کولسٹرال ون نینٹی ون ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے ان کو کہا گیا ہے کہ دو سو پہ لے کے جاؤ ایل ڈیل دیکھیں ایک سو بارہ ایچ ڈیل جو اچھا کولسٹرال ہے سکسٹی ایٹ سکسٹی سیون ایک سائز کر رہے ہیں وہ فاسٹنگ کر رہے ہیں اس لیے بیس ریزلٹ ہے اور ٹریکر سائٹ سکسٹی سیون اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹریکر سائٹ اور ایچ ڈیل تم ہو چکی ہے پچھلے دس سال سے ٹریکر سائٹ آپ نے ہنڈر سے نیچے رکھنا ہے یہ دیکھیں لوکار پہ اور کانورڈائٹ پہ کیٹو پہ یہ ففٹی سکٹی سیونٹی سے نیچے رہے اور ایچ ڈیل بڑھ رہے ہیں یہی دو چیزیں ہیں جو آگے آپ کا ڈیسائیڈ کریں گی کارڈکریس نقصانات سارے پچھلی باتیں سب بھول جائیں یہ سب رکھیں اور انشاءاللہ ابھی اگلے لیکچر بھی جب سے بک کے میں بنانے شروع کروں گا دس اکتوبر کے بعد انشاءاللہ آپ کو ساری ٹیل میں بتاؤں گا داکس صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں تین انہوں نے سہول ہے ان کے کہ ٹاکسن فضا میں کھانوں میں پراسس فوڈ میں اس میں جتنے چیزیں ڈال جاتی ہیں اس سے بچے فضا پولوشن ہے اس سے کوش کرو بات جاؤ دوسرا جرسیم گندی چیزوں سے ایوائیڈ کرو تیسا پراسس فوڈ جو سگر اور ہائی کارب ہوتے ہیں یہ تین لائف سٹائل کی چیزیں بتائیے انہوں نے اسی میں سب ان کی زندگی ہے وہ کہتے ہیں کہ لیکٹک ایسیڈوسس جو ہے یہ کروینڈ ڈیزیز کی سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ جب بھی اکسٹین کم ہوتی ہے جب بھی آپ کربریٹ کھائیں گے تو لیکٹک ایسیڈوسس ہوتا ہے فیڈ کھائیں گے تو کٹون آئے گا تو وہ بیسٹ فیول ہے وہ کہتے ہیں یہ یہ کر رہے ہیں ان کا تقریباً بیس سال کا تجربہ آ گیا ہے تو یہ بیسٹ ہے جو ہی باڈی مفتن کم ہوگی تو لیکٹک ایسیڈ بنیں گا وہ برن کرتا ہے وہ نقصانگی ان کی تھیوری کے مطابق یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کربریٹ کھائیں آپ اپنے باڈی کے فیٹ کو برن کر کے کٹون بنا کے انرجی لیں مثلا جیسے ڈیزل کی بجائے ہائی اکٹین فیول یوز کریں اپنے جسم کے اندر اپنے ہم صرف یہی بیس ہے اور کوئی نہیں ہم کہتے ہیں کہ گلکوز جو کہ گندہ فیول ہے جس سے نیند آتی ہے سستی آتی ہے اس کے بجائے کٹون یوز کریں فیٹ یوز کریں آپ بس اور کوئی فرق نہیں ہے دونوں ڈائٹوں میں اور یہ ثابت ہو رہا ہے اور میں نے بتایا کانفرس میں بھی انشاءاللہ کوئی ڈیشوز اوپر پیپر پڑے گئے ہیں میں ایک ڈیٹیل آپ کو بتاتا رہوں گا پھر میں سمبری کر دوں ہیلڈی لیور وہ بھی کہتے ہیں مست ہے میں بھی یہ بتاتا رہا ہوں کہ لو کارپ ڈائٹ لوگ ہے ٹریکرسائٹ رو ہوں گے شوگر لوگ یہ بیوانسی نیچے آئے گی فیٹی لیور ختم ہو جائے گا کولیسٹرال آپ نے دیکھ لیا ہے سب نیچے آ جائے گا ریشو ون پینٹ فائف سے نیچے ان کی ون آ رہی ہے اور یہی ان کے تین حصول ہیں یہی بتاتے آ رہے ہیں ان کی بک بھی ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ سارا سلی کر لیں یہ چیزیں انشاءاللہ اگلے سال تک ہنڈر پرسنٹ جو سپیشل ڈاکٹر امریکہ میں ابھی نائنٹی فور نائنٹ فائف پرسنٹ آ گئے ہیں وہ بھی لو کارپ یا کیٹو پہ آ جائیں گے یہ دیکھ لیں سلی کر لیں اچھا جی اللہ حافظ